بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلو ورڈ جیٹی پر ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کا میز بان سوہیل دی آئرن مین جو افری ایک مرتبہ پیش سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اسی امید یقین اور دعا کے ذات کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر بھی میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے جنب بلو ورڈ جیٹی کے حوالے سے ایک بڑی پوزیٹیو خبر تھی کہ ان کا جو نو سی ہے وہ آرڈیننس پاس ہونے کے بعد اب ڈسٹرکٹ جو ہیں ان کے انڈر ہے اور انہوں نے آلریڈین کو خیر نو سی دو اثر اٹھارہ میں ایک دیا بھی ہوا تھا بلکل چھوٹا سا نو سی تھا لیکن آپ کو پتا کہ ایکسٹینشنز جو ہیں وہ کافی زیادہ آسان ہوتی ہیں اور آرڈیننس کے بعد وہ نو سی جو ہے پرانا نو سی ان کا بہال ہو گیا ریسٹو ٹائپ ہو گیا کہ اب وہ نو سی جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے اس نے روکی ہوئی تھی اور انسٹالمنٹ جو ہیں وہ پہ نہیں کر رہے تھے ایبن آج بھی ایک بھائی کی کال آئی انہوں نے کہا کہ میں نے ایک پلوٹ لیا ہوا تھا دس مر لگا اور اس کے صرف ڈاؤن پیمنٹ پیڈ ہے مزید اب مجھے ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے تو خیر این نو سی کے فوراں بات سے بلو ورسڈی کے ایک نوٹیفکیشن آیا تھا اور اس نوٹیفکیشن میں انہوں نے اوبرسیز بلوک کے جو ان کے ممبرز ہیں ان کے لیے ایک بڑی پوزیٹیف اور ایک بڑی زبردست خبر دی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ اب آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اگر آپ انسٹالمنٹ پی کرتے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیف خبر ہے اگر آپ بلو ورلڈ شیٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور آپ پیسے پی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلو ورلڈ شیٹی کے اندر پلوٹ ملے افکورس اس کے لیے پھر آپ نے پیسے دینے ہیں اور اس میں اب آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے ڈسکاؤنٹ میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو جن لوگوں کے پاس سات مردہ کا پلوٹ ہے اور وہ بوکنگ ہے ساڑھے تیرہ لاکھ روپے والی یعنی ساڑھے تیرہ لاکھ میں اگر آپ نے سات مردہ کا پلوٹ بک کیا ہوا تھا اس پہ اگر آپ اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ پیمنٹ پلیئر کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ آدھی پیمنٹ کرتے ہیں اور اس میں ہر پچیس ہزار روپے کے اوپر آپ کو تین ہزار روپے جو ہے وہ سوسائٹی اپنی لیجر میں اپنی طرف سے ایڈ کرے گی یعنی اگر آپ پچیس ہزار دیتے ہیں تو سوسائٹی اس کو اٹھائیس ہزار روپے کنسیڈر کرے گی اگر آپ پچاس ہزار پی کرتے ہیں تو سوسائٹی اس کو چھپن ہزار روپے کنسیڈر کرے گی اور سو آن اور سو فورت آدھی پیمٹ جو ہیں ادھر تک اگر آپ پی کرتے ہیں تو آپ کچھ یہ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اس کے بعد جناب اگر آپ کے پاس سات مرلہ کا پلوٹ تھا لیکن وہ بکنگ تھی ساڑھے پندرہ لاکھ روپے والی ساڑھے پندرہ لاکھ روپے والی بکنگ تھی تو اس میں اگر آپ اپ ٹو ففٹی پرشنٹ پی کرتے ہیں جناب پندرہ لاکھ چالیس والی یہ جو بکنگ ہے اس میں اگر آپ اپ ٹو ففٹی پرشنٹ پی کرتے ہیں تو آپ کو پچیس ہزار روپے کے اوپر پانچ ہزار روپے کا آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا یعنی اگر آپ پچیس ہزار روپے پی کرتے ہیں تو سوسائٹی لیجر کے اندر اس کو تیس ہزار شو کرے گی اور اگر آپ پچاس ہزار روپے پی کرتے ہیں تو سوسائٹی اس کو ساٹھ ہزار روپے شو کرے گی یعنی کہ ہر پتیس ہزار کے اوپر آپ کو پانچ ہزار روپے کا ہوگا فائدہ تو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے جناب آپ کو اس مد کے اندر اور پھر اگر آپ کے پاس سات مردہ کا پلانٹ ہے جو کہ انیس لاکھ پچیس ہزار روپے والی بوکنگ ہے یعنی کہ انیس لاکھ پچیس ہزار میں آپ نے سات مردہ کا پلانٹ بک کیا ہوا ہے تو اس پلانٹ کے اوپر جناب اپ ٹو سیونٹی فائیو پرشنٹ جو آپ کی پیمنٹ ہے اس سے پہلے جو ساڑھے تیرہ لاکھ روپے والا تھا اور تقریباً ساڑھے پندرہ لاکھ روپے والا پلانٹ ہو اس میں ففٹی پرشنٹ کی اماؤنٹ تک آپ کو یہ ایڈوانٹیجز مل سکتے ہیں لیکن یہ جو انیس لاکھ پچیس ہزار روپے والی بوکنگ ہے اس کے اوپر اگر آپ اپ ٹو سیونٹی فائیو پرشنٹ بھی اپنی پیمنٹ کو کلیر کرنا چاہیں تو سوسائٹی آپ کو ایک ہیوی ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے اور ان ڈسکاؤنٹ کا میں کہوں گا ہیویسٹ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے کہ اگر آپ پچیس ہزار روپے پی کریں تو سوسائٹی اپنے پاس سے ساڑھے تیرہ ہزار روپے اس کے اندر ایڈ کرے گی اور اگر آپ پچاس ہزار روپے پی کرتے ہیں تو سوسائٹی ستائیس ہزار روپے ایکسٹرا آپ کے لیجر کے اندر شو کرے گی تو یہ خیر بہت بڑا آپ کو ایک ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اور وہ تمام لوگ جو کہ اس زبزب کا شکار تھے اور این او سی کا ویٹ کر رہے تھے انسٹالمنٹس کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ ایک پازیٹیو خبر ہے اگر وہ کس دن دینا چاہتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ونس اگین میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ لازمی کس دن پر کریں میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کس دن لازمی روک لیں کس دن کے بارے میں بائی دبا میری ایک فلوسفی علیدہ ہے اور میں اس کو کسی اور ویڈیو کے اندر کور کرنے کی کوشش کروں گا فیل وقت اگر آپ کا دل کرتا ہے کس نے دینے کا آپ کس نے دینا چاہتے ہیں افورڈ کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلو ورڈ شیٹی کے اندر پلوٹ ملے تو افکورس پھر آپ نے کس دنی ہیں تو آپ یہ جو ایڈوانٹیج ہے یہ آپٹن کر سکتے ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے جناب باقی ٹوٹلی آپ کی اپینین ہے آپ کس دن دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں میرا کام تھا اس نوٹیفکیشن کے اوپر رپورٹ کرنا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے جناب سب سے پہلے اپنے تائک کورٹن دبانا ہے اچھا سو کامنٹ چھوڑنا ہے اور میری کسی بات کے ذات اگری کرتے ہیں تو آپ ضرور بتاتے ہیں ڈسگری کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ضرور بتایا کریں انشاءاللہ I will see you in the next one till then اللہ حافظ